ابھی ہم بولیں گے ابھی آج بیس سپٹیمبر دوہزار اکیس ہے ابھی میں ڈلماو سے لوٹا ہوں دو گھنٹے میں جام میں پھاسا تھا جام کیوں لگتا ہے وہ ایک سوچنے کی بات ہے کہہ وہ لمبی چھوڑی بات ہو جائے گی جام لگنا ہی نہیں چاہیے اگر جب میں بتا رہا ہوں اسے کام ہوئے تب کہہ نہ اسے کام ہوا ہے نہ ہوگا کیوں ہم نے بتا دیا کہ جنتا مانے کتہ جتنی بھی سرکاریں ہیں ان کے نگاہ میں جنتا کتے سے کم نہیں ہے کیوں ابھی بھائی صاحب جو آئے ہیں وہ کہانی کو سن لیجی ابھی آدمی چنہ ایک بورا بچ کے آیا ہے یہ دیکھیں جھوڑے میں بھر آپ وہیں رہیے گا یہ جھوڑے میں اب یہ سام کو کھپانا ہے ہم کو یہ جھوڑے میں سریفہ اور یہ سب بھر دینا اچھا اور یہ سنو یہ پہیہ جہاں تم بیٹھے ہو وہاں رکھ دینا ساپ کر کے اے یہ تو کوئی کپلہ لے بہت کپلہ ہے یہاں کپلے سے جھاڑو سے بطول لیو بطول کے کہ ہوں چھلکا پلکا سب یہی میں ڈال لیو جو جانا ہوگا کھا جائے گا تو پہلے آپ اپنا نام بکھائیے سر میرا نام شریف کمار برما اور میں سونیا نگر کا نیوازتی ہوں اور ہماری بہت بھی تکلیفیں ہیں کہ انیمیل کا لے کے ہمارے مہولے میں تین دن سے ایک گئیہ پڑی ہوئی ہے آج تک کسی نے اس کا نہ ریکھ دیکھ کیا نہ تو سبسد نے نہ کسی پرٹی نہ کسی سرچھا کسی نے اس کو دو بھل نہیں کیا اس کا پیٹ بھاری سے بھاری ہوتا چلا جا رہا بہت ہی تکلیف ہو رہی آج ہم نے سیام سادو بابا کے پاس آئے اور ان سے انگریت کیا کہ ہماری مدد کریں ہماری کیا مدد کریں گے اور انہوں نے جندگی بھار اپنا داؤں لگا دیا اپنا جیون بیتیت کر دیا انہیں این میل کے اوپر اور آج یہ 84 سال کے ہیں تو آج بھی یہ آج بھی ڈلماو بلاک سے واپس آئے ہیں اور انہوں نے بان روگی اب ان کی 84 سال کے بعد بردھا وستہ ان کو کوئی پائسہ بھی نہیں دیتا نہ کوئی سیوہ ہوتی ہے نہ کوئی ان کو سموئی کوئی رچھا ہوتی ہے اور ان کو بہت ہی کسٹ دائیک ہے اس لیے ہمارے ابھی کچھری روڑ سے آ رہا تھا کلٹی کچھری کے سامنے یہ گھوڑی کا بچے دانی بچے دانی باہر بچے دانی نکل آئی ہے وہ کیا کسی سے کہہ سکتا ہے کوئی جانور کوئی سکتا ہے کوئی کتہ کسی کتے جانور کی جیب میں جیب لگی ہوئی ہے کہ وہ پائسہ نکال کے ڈاکٹر کو دے دے گا اس کا گھر بھی نہیں ایک دس منٹ کے لیے ہمارا گھر نہیں پاتے تو ہم کتنا بچھلیت ہوتے وہ ان کے پاس ہی گھری نہیں ہے تو کتنے بچھلیت ہوں گے ہم تو بھیگ پیاس اپنے ماں باپ سے شیر کر لیتے ہیں بھوگ لگتی پڑوسی کو بتا دیتے ہیں آم آدمی کو بتا دیتے ہیں بھیگ مانگ لیتے ہیں مگر یہ بھیگ مانگنے جاتے تو ان کو ایک دنڈا ہی ملتا ہے اور ان کو ان کے نصیب میں کچھ نہیں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کی بینتی ہے کہ آپ لوگ ان کی رچھا کیجئے اور یہی آخری ہماری ملتی ہے اور اس دیش پرساسن سے ہماری یہ گلتی ہے کہ ہماری سرکار سے اچھا ہے کہ اینمل کی بہت سے زیادہ رچھا کی جائے آدمی اپنی رچھا کر سکتا مگر یہ جانور اپنی رچھا نہیں کر سکتا ہے یہ ہمارے SDM صاحب سے DM صاحب سے ہماری دعا خاص در خاص ہے کہ آپ جو ہے ہمارے گریبوں کی اور گریب سے جو ہمارے ہم تو اپنی رچھا کر سکتے نہیں کر سکتے تو ہمار جائیں گے مگر ہمارے جو اینمل ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہا ہے اپنے چوٹ پہ جھکم دے جاتے تو ہمارے ہمارے سرکار سے انرود ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ کہ جائے نہیں تو میں اپنے بابا کو لے کے سنت سادو لے کوئے میں انسن پہ بیٹھ جاؤں گا میں آخری بار یہ میں سرکار کو میں آخری بار ساہکار کو میں چھتاو نہیں دے رہا ہوں نہیں تو میں انسن پہ بیٹھنے والا ہوں یہ میرا میں سرکار سے آخری ہماری انگریتی ہے جائے ہن جائے بھارت اب ایک کام کریں آپ اب تھوڑا چہرے میں آئیے وہاں دھوپ بہت ہے یہاں آئیے بس سے دیکھئے بگل میں ہے ڈگری کالے چورہ وہاں پسوہ اسپتال ہے آپ طورنٹ وہاں جائیں گے ایک بار نام آپ پھر سبر چاہیے اپنا سریش کمار برما سریش کمار برما سونیا نگر تو ہمارے سامنے بسا ہے اس کے پہلے آپ کہاں کہ رہنے والے ہیں میں گرام بلی پور کا رہنے والوں پوشت دریگا پور جل رائے بلی یہ کہاں پر ہے کڑھگر کڑھگر کا میں نیوازی ہوں آجا اندرے اندر ایک آپ کو ہم بڑھیا ایک سٹھی ثقیت دے رہے ہیں موقع اور میں ویڈیو بنا رہے ہیں دنیا سونے گی ایک میں پرامال پرسا آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ جو مہاتما آج کل کے گھوم رہے ہیں نا وہ آمیں اور آپ کے چرنوں میں اپنا مستق رکھے جو مہاتما گھوم رہے ہیں وہ چرنوں میں مستق رکھے کہیے کیوں آپ کو یہ گائی کی یا اسونی کمار گھوڑی کی پیڑا آپ کو ڈکھی بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے مہاتما اور بڑے بڑے بھاقت لوگ اور بڑے ینجیو وادے گھوم رہے ہیں کیا ان کو یہ نہیں دکھائی پڑا نمبر ٹو کیا کہ آپ پس ہوا اسپتال جائیے وہاں اکثر ڈکٹر ڈکٹر صاحب کہیں چھٹی نہ یا کہیں ہیں تو کمپونٹر ہیں ان سے گئی ہے کہ ہمیں سیام سادھو نے بھیجا ہے ایک گائی کی سنیا نگر میں فلا جگی یہ حالت ہے اس کو آپ دیکھ ریک کروا دیجئے اور ایک گھوڑی کے چہری کے بغل میں ہے وہ گھوم رہی ہے اس کے بچے دانی باہر آگئی ہے اس کا اوبچار کروائی ہے اور کوئی رائبلی میں ینجیو کوئی چلا رہا ہے آپ ان کا پتہ دیجئے تو ینجیو والے سے کہیں کہ صاحب آپ اس جانور کو آپ اسپطال میں لگے باندھ دیو نا اس کا علاج کراؤ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو وہاں لے آؤ اسپطال باندھو کہ تو ہلاج تو ہو پائے گا اب مدھ میں ایک مہینے کے اندر ابھی ڈیڑھ مہینے کے اندر برما جی تین گائے اسپطال میں سلسل کے طلب کے مری ہیں تین گائے اور وہ گوپنی خبر وہیں کہ آدمی سے میں آپ کے سامنے کہلوا سکتا اور ہمارے پار ریکارڈ ہے لیکن اب ہم اسپطال کی برائی کریں مار لیجئے تو وہ ناراج آئے جن ہم کو انہی سے کام دینا ہوتا ہے لیکن اب کام لینے کا مطلب نہیں ہے کہ اب ہم خاموس رہیں اور جیسے کم جیسے آپ آئے ہم کو ایک طاقت تو مل گئی آپ نے کتنی بڑی بات کہی ہے آپ رائی بری لی کے پہلے بکی ہیں سوریس برماجی گھر میں بی بی بچے ہیں ان سو بچائیے گا کہ بابا نے مجھے مہا سنت کی اپادی دیا ہے آج پردما سی کو اور یہ بہت ہی اچھا مہا سنت ہیں سنو جس کے دل میں کسی کی تکلیر دیکھ درد نہیں ہے وہ راکھ ہے وہ کوئی ہو وہ راکھ ہے وہ سیطان ہے اور میں سینہ ٹھوک کہ کہ سکتا ہوں دیا سمجھ گئے کرونا تب تو آپ منوس سے ہیں اور ورنہ آپ میں اور ایک سور میں انتر کیا ہے ہمیں بتا دیو گھوڑی کو گھائے کو دیکھے گا گدہ دیکھے گا کیا اس کے لئے کچھ کرے گا نظر انداز کر جائے گا اور جتے لوگ نظر انداز کرتے ہیں ہمارا ایک سوال ہے آپ کچھ نہ کرو نہیں آپ کے پاک ٹائن ہے موبائل اسپتال کو فون کرو اور برما یہ کام اور جنگی بھر اسپتال میں جانبر کو ایڈمیٹ کیا ایک بھوین سنگ لڑکا ہے اس کا نمبر بھی لیں بھوین سنگ کے نمبر دیں گے بھوین سنگ کو آئے آپ کے مدد کرے گا پرائیویٹ ہے بیشارہ وہ کوئی انجیو نہیں چالاتا ہے آج ہم کو ساماج میں اسی ضرورت ہے اور ایک نیسا سرما ہے اندران نگر میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ پسو شیوی ہیں جن کا نام ہے جن نے اپنی جیب کھاری کر کے سیوہ کیا ہے انجیو کا مطلب دھندہ آپ ہی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں انجیو کا مطلب ہے دھندہ بات ان کو کوئی جانور مطلب نہیں نوٹنکی چاہتے کوئی اسی لیے مہا پر ہم ان کا بھی نمبر دیں گے ایک دوسرے سے جانجیے کم سے کم آپ پہلے بکٹی ملے جو آپ نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کچھ ہوا تو سیام سادیو جی کے ساتھ میں انسان میں بیٹھ ہوں سمجھ گئے ہمارے بہت لوگ ہیں سب سے آپ سائن کروا کہ ہم کو لکھ دی جی گا ہم اس کو یوٹیوب پر دکھائیں گے پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھئے یوگی جی آپ لوگ مہاتمہ ہیں آپ نے ہندوستان کی لیے کام کیا ہے جو آپ کا کسی نے نہیں کیا لیکن اب آپ کے راج میں یہ وہی مر رہے بھائی اس کے لیے سخت آدیس ہونا چاہیے تو ہم لوگوں کو سمرتھن بکھوا کے بس تھوڑا تکلیف دیکھئے بنا تکلیف اٹھائے برما جی اب دیکھ رہا اب ہم نہائیں گے جا اب میں نہاؤں گا پھر صریفہ رکھا پھل وغیر میں چھالیس سال ہوگیا بھوجن نہیں کیا چھالیس سال کہاں تک بتا میں چیلنج کیے ہیں سب کٹے سنتے ہیں سن کے کناری ہو جاتے ہیں جلیس ہی ان کے اندر سروع ہو جاتی ہی ہم جات واد کی بڑے سخت خلاب ہے ہم نے برما جی جات کے نام نام کے آگے سے جات کو ہٹا دیا یہ پوری درگا مارکیٹ ہبیلی کرولوں میں یہ ہم ہی لوگوں کا ہے نام کا گیس جات کو ہٹا دیا میں پندی تھوں مصرہ ہوں ٹھیک لگے لگائے والے جمنا پاری ہیں کہ ہوا ندیہ پاری ہیں لیکن وقت کی مانگ ہے آؤ سن لیجے یہاں پر یہاں گارڈن ایک سوئر یہاں گلہ ہے ایک سوئر یہاں گلہ ہے یہاں روت کے نیچے اگل بگل دو ہو گئے ایک ٹھیکو کا پیڑ ہے وہاں گلہ ہے اور ایک سوئر وہاں گلہ ہے وہ کٹورہ رکھا پپیٹے کا پیڑ چار سوئر گھر میں ہم نے دارے ہیں علاج کیا مر گئے اب ہم نے دے جائے تو رکھے دنیا کا ناٹک بل بل آنے دگا کہیں اچھا پرسیو چوٹیا بنائے ہم کا ہاں ہاں سوڑی دردی ہو ہم ہاں 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 بیٹھ گئے جمین بہرے ہم کہا پاگل یہ ہم ہمارے ہے کہیں جاؤ ہمارے آئے ہاں ہم پرسیو چوٹیا بنائے اب ہاں سے ہاں 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 تب سے ہم نے کان پکڑا کھل گردھا کھوڑا ہماری پرسیو مر گئی ہیں پرسیو پرسیو سے گردھا کھوڑوایا ہے ناٹن ہے ان سے میں گردھا کھوڑوایا ہے بھائی اب این موکے پر مجور کہاں سے ہم دائی تو تو یہ ایک مثال یہاں قریب اٹھارہ گردھے گردھے ہیں اٹھارہ کتنی گائے گردھی ہیں کوئی یاد نہیں ہے گردھ کا انٹم سنسکار اور بندر آپ کو مرتا ہے چھوٹا جانور میں دفنانے جاتا ہوں امیٹھی جلے میں پھرسد گنج پاس میں امیٹھی جلے میں لگتا ہے امیٹھی جلے میں پھرسد گنج آ گیا ہے وہاں پنج مکھی ہنمان رام لیلا میدان بابا کے آسرم میں ایک جگہ دیا ایک چوترہ بن گیا ہے بندر لے اسے میں دفنا ہو بھائی اسے میں جل جائیں گے سل جائیں گے ہڈی ہڈی رہے گی تو ایک چوترہ مل گیا رام لیلا میدان پھرسد گنج اس کے بھگن میں تو ایتو میری کہانی ہے کہ جو آدمی کو ہمارے سنگیر ساتھی جو ہیں کوئی اگر زندہ ہیں تو وہ دندہ چلتے ہیں اسے اسے اور میں جھولا کندھے پر پندرہ کیلو کا لاج کے اور میں تھوڑا بہت دول پڑتا ہوں جب بندر بندر کو کاتنے لگتا ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے کبھی کبھی بندر چھوڑ بھی کر دیتا ہے یہاں پیچھ سائی نیسان آپ کو ڈکھ رہا ہوگا دیکھئے یہاں پر کوئی نیسان یہاں ہلکہ نیسان تھا یہاں ابھی ابھی پندرہ دن پہلے بندر یہاں میں کاٹا ہلکے میں کاتا لیکن کاتا کاتا کتھرے کا کام پوری جنگی بیچ گئی وہاں جو تین چھایا ہے وہاں ابھی دکھا گزہ وارڈ چھوڑا پڑ گیا ہے آپ تو سب بندر کی رہے ہیں یہی بڑی بات سال دو سال جکل لے جائیں برنہ بھئی 84 سال کمر ہو رہی ہے آپ نے بہت کیا آپ نے بہت کیا تب youtube پر جو ہے اچھا تو آپ اپنا نمبر دیجئے وات نمبر دیجئے تو ابھی آپ اسپطال جائیے اور جا کے کہ کہ انہوں نے بھیجا ہے اور ایسے جگہ جانور ہے اور اگر وہاں نہیں کوئی پہنچتا ہے تو کل صویرے آپ سننا پڑے گا تو ہمار نمبر یہی وات ساپ بھی نمبر ڈبل ایک میرے اس کو ہم کامیرا کو بند کر کے لے رہے ہیں ہماری جندگی میں پرماماسی کو برما جی ہم عمر میں آپ چھوٹے نہ اٹھے تو میں ہی آپ چرنل چھو لیتا ایک آدمی ہم کو ملا ایک آدمی ملا جیون میں جیون میں ہم کو گروہ ملی گیا بس ان سے بڑا گروہ کوئی دھرتی پہ نہیں جیون کی جو انیمل کی رچھا کرے جو انبولن کی رچھا کرے تو ان سے بڑا پرماتما نہیں پھول گئے پرماتما پیدا کر کے بھول گئے کشت دیتے تو اس کی ہم آتما بن کے رچھا کر رہا ہے یہی ہمارے لیے بہت بڑا دھرنی بھول گا سیام سیادو بابا کو ہمیشہ جندگی اپنے گروہ کے روب میں پھول گا اور ان کی تصویر لگا جیون میں گروہ کو گرہن کروں یہ آپ کا بلپن ہے لیکن ہم نے بتا دیا دیکھیں آپ کی بھیک تبیت باغ باغ ہو گئی کہ میں یہی کہانا کہ عمر میں اگر چھوٹے نہ ہوتے میں آپ کے چھوٹا کیوں ہمارا کام ہے دنیا کو ساتھ دے کے چلو نام کے آگے سے ہم نے جاج ہٹا دیا سیام سادھو میں نہیں لکھتا ہوں میں صرف انسان ہوں اور لوگوں سے میرا ایک 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 مندر نہ نہ مسجد نہ 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 بھگوان پہلے بن کے جکھاؤ انسان پہلے انسان بنو پھر تم ہندو بنو چاہے جو بنو لیکن پہلے انسان بنو انسان بن نہیں پاتے اور ہندو یہاں کوئی نوکری بھی کرتے ہیں نوکری تو نہیں ہے سر ہمارا پرائیویٹ کام ہے میں سلائی کرتا ہوں کپلے کی سلائی کرتا چلائی کرتے ہیں تو ہمارا جھولا بھائیو بندر کے لئے بنا دیئے ہمارا موقع ہوگا کہ ہم کو خوش نصیب ہوں گے نہیں موقع ملے گا لیکن ہمارا نویدن آپ سے کریں گے کہ آپ مہنتانہ یاد لگے ضرور لیے گا اس لئے کہ ہم کو خوشی ہوگی برما بس ہم کو اور چیز دے خوشی ہوگی یہ چیز ہے بس آپ کا بلہ رہے آج رات کو ہم لائی پر آپ کی چرچہ کریں گے کہ ایک آدمی کھلے عام کہ رہا ہے کہ اگر سرکار دھیان نہیں دے گی تو سیام سادھیو کے ساتھ میں انسان میں بیٹھ ہوں گا انسان کا نام سنیں چاہے ادھکاری ہوں چوبیس گھنٹے من کو کردم اٹھانا پڑے گا وہ جانتے ہیں باوال ہو جائے گا چوراسی سال میں ہوں انجیو رائی بلی میں اسپساد ہے اور جانور سرسر کے مر رہا ہے کسی کو تکلیف نہیں دکھائی پڑ رہا ہے جانور تہل بھی رہا ہے تکلیف نہیں نہیں دکھ رہی نہیں دکھ رہی اب وہ بھی وہ مندر کی بلوگ گنگا کی بات چٹھتے ہو گنگا جی میں جل چڑھانے کے لئے وہاں تمہارے پاس پیسہ ہے اور یہاں چڑھانے کے لئے پیسہ نہیں تکلیف میں کسٹ کٹ رہا ہے تو دیو بلکل بلکل جل چڑھانے نہیں اپنے آپ کو سادھارا نہ سمجھ گا کیونکہ ہماری یہ مہر ہے آپ کی ہماری طاقت مل گئی آپ کے ہم پر آسیر باد مل گیا تو ہم کوئی کاٹی نہیں سکتا نہیں رات کے بارہ بجے بھی ہماری جدور ساتھ سمجھو تو موبائل میں لائیے گا آپ کا نمبر میں دے ملوح سے نہیں ہے آپ میرے لئے مہاتمہ نہیں ہے آپ اس کے باپ ہو کیوں آتک کوئی مہاتمہ آیا میرے پاس آؤ سن دے بھرما جی ماں گنگا کو ون چار دن کا انسان میں اکیلے دم سے کر کے رات لدی گھوزید کر آیا ہے اکیلے آتک پورے ہندوستان کا کہنا ماں گنگا کو جس بھکٹی نے گھوزید کر آیا سرکار نے اس کے لئے کیا کیا اگر سرکار نے اس کے لئے کوئی نہیں کیا تو سرکار کو اوٹ مانگنے کا کوئی ادھکار نہیں آپ کسی پارٹی کے ہوں کسی پارٹی کے ون چار دن کا برمادی اخبار کی کٹنگ بہت آپ کو مسادہ دے دیں گ جب آپ گرو مانا ہے تو سرکر کے پاس گرو کا ریکار ہونا چاہیے اور جب ریکار ہوگا تب لوگوں سے کہیے گا ہم بارہ بجے رات میں جائیں گرو جی سے کہیں میرے ساتھ چلنا ہے ایک جانور وہاں پڑا ہے میرے ساتھ چل دیں گے وہ اب میں ابھی تک یہی کرتا تھا لیکن اب ہماری عمر ختم جتنا میں جھے لہا ہوں یہی ہمارے مرنے بھر کے لیے بہت اب دیکھو سالہ سالہ تین بجے میں جگہ ہوں سالہ تین بجے دو گھنٹے کے جام لگ جیا دو گھنٹے واپسی میں جام میں پھنسے رہے اب گاڑی پھولا جھولا بھرا کم سے کم تیس کلو سے اوپر چنا ہے اسی گاڑی کو ہم چلا کے لے جائیں گے بندروں کے بیچ میں کھڑی کر دیں گے کھر بھر کھر بھر کھائیں گے جب کم پڑے گا تب اس کو کندے میں لاتھ کے پھر دور بندروں کو باتیں گے کوئی مارے ڈر کے وہاں بیٹھا ہے تب ایک ایک بندر کو پر برما جی نگاہ کر تو میں بھوز کرتا ہوں یہ نہیں کہ ایک جگے ڈال دیا اور چلے آئے فار ملٹی نہیں کرنا چاہیے ورحال آنے والے سمیں میں آپ ناتا گوٹا رسطہ کسی کو پھون سے بتائیے کہ بابا جی آدھ رات میں نو بجے نو بجے سالہ آٹھے بجے میں آج کو سالہ آٹھ بجے رات میں ہم آپ کے نام سے ہی ہم لائی پر بولتے ہیں گھنٹا ڈیل گھنٹا پوری دنیا سنتی ہے امریکہ کناڈا اور آپ کے اندر زرد ہے نا ہمارے نگاہ میں آپ ایک انسان دکھ گئے میرے پاس آج تک نہیں کوئی آیا ہاں ایک نیسہ سرما ہے اندرہ نگر میں وہ شیوہ کپٹی ہے بھوین سنگھ آپ کو نمبر دیں گے سرودہ نگر میں وہ آئے گا وہ آپ کی مدد کرے گا آپ اپنی سجیان میں رکھئے گا اس کو ٹھیک وہ بھوین سنگھ کریں گے اور جب لوگوں کہیں بھئیہ بہت دکھت ہو بھئیہ اس کو اٹھا لاؤ ٹکا لاؤ گاڑی ہمارے لے جاؤ لاؤ ڈال دیو لیکن یہاں رو جا کے اس شیوہ کرو ہمارے مٹھے اب نہ رہے کیوں ہم ہم اپنی نہیں سیوہ کر رہے ہیں پتنی تھے وہ چلی گئے اس اپریل میں تو اب ہونی ہے کیا کیا جائے تو اب ہم اس کو بیٹیہ تھی بیٹیہ تو ہاں وہ ایک اپاہیز بندر ہے اچھا اپاہیز بندر آپ کو دکھا دیں آئیے آئیے دیکھائیے ایک چیلے کے جائے اس میں کو شریفہ دے دیجئے گا یہ پھلوالے دے گئے ہیں اور یہ سنگاپور کا کمرک ہے یہ یہ سنگاپور سب اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے ناریل اوپا لگا ہوا سب اپنے ہاتھ سے آئیے اکیلے جو کیا ہے دکھاؤ پورے دو کرو کا میرے اوپر انام بھی رکھا گیا ہے کہ دوسر سے سب اپنے ہاتھ دکھاؤ دو کرو لے جاؤ سب اپنے ہاتھ اس کے اندر کچھ لگے ہیں کچھ پیلے پیلے گھرے ہیں ہے نا آپ چاہیں یہ کیا چیز ہے کمرک ہے یہ کھٹا والا نہیں ہے کھایا جاتا ہے اور کیا اس کو اٹھائیے پیلے والے کو پانی سے دھو کے کھائیے دیکھئے جھلیے کے لے لیجی اس میں بھر لیجی آپ تو یہ ہم لے جائیں گے نہیں آپ یہاں اٹھا کر لو ہم ایک آپ کو جھلی دیں گے وہ جھلی میں لیتے جاؤ مو باید کو ہم روکیں گے پھر ان کا نمبر دیں گے سوریس برما ہے نا نام ٹھیک ہے